مرزیہ حمیدی قومی اور وینل اقوامی چمپینشپ کے خواب دیکھ رہی تھی لیکن اگست میں تالبان کے ملک پر قابض ہو جانے کے بعد وہ خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بکھر گئے اب پیشہ تو دور وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے فکر مند ہے کیونکہ تالبان کے جنگجو اسے تلاش کر رہے ہیں ریپورٹ میں جانئے کہ یہ انیس سالہ کھلاری کہاں روپوش ہے اس کا تاقب کیسے کیا جا رہا ہے اس کا مستقبل کا کیا پروگرام ہے مرزیہ ایران میں افغان مہاجرین کے ایک خاندان میں پیدا ہوئی پندرہ سال کی عمر میں وہ ٹائکونڈو کی کلاس میں گئی اسے فوری طور پر اس کھیل سے محبت ہو گئی یہی سے اس نے محنت شروع کر دی وہ انڈر ففٹی سیون کلو گرام زمرے کے قومی مقابلوں میں کئی گولڈ میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہی تین سال پہلے مرزیہ کے خاندان نے افغانستان جانے کا فیصلہ کیا اس کے خاندان نے قابل میں ایک کاروبار شروع کیا تاہم ایران کے باریکس قابل اس کے کیریئر کے لیے رکاوٹ بننے لگا مرزیہ نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے بتایا افغانستان خواتین کھلاریوں کے لیے ہمیشہ مشکل ثابت ہوا ہے میرے مارد کوچ نے ہمیشہ میری طرف دیکھا میری شکل و صورت پر توجہ مرکوز کی جس نے مجھے بہت تکلیف دی ٹائیکونڈو ٹیم کی دیگر لڑکیاں ہمیشہ ہر سکارف پہنتی تھی اور شکایت کرتی تھی کہ میں نے ایسا نہیں کیا جب طالبان بارسرے اقتدار آئے تو بہت سے افغانوں نے ان اشیاء کو تباہ کرنے یا چھپانے کی کوشش کی جس کا انہیں خدشہ تھا کہ اس سے نئے حکمران خوش نہیں ہوں گے میں نے بھی اپنے تمو کو تباہ کرنے کا سوچا لیکن پھر میں نے ان کو چھپا دیا اسی دوران مرزیہ روپوش ہو گئی کیونکہ اسے ڈار تھا کہ طالبان اسے نہیں چھوڑیں گے اس کا خدشہ سچ ثابت ہوا اور نامعلوم افراد کا ایک گروہ اس کے خاندان کے گھر آ گیا اس گروہ نے اس کے ٹھکانے کے بارے میں پوچھا وہ اس کے بائی کے دفتر بھی گئے مرزیہ اب اکثر جگہیں بدلتی رہتی ہے وہ مسلسل خوف میں جی رہی ہے وہ کھیل کی دنیا بھول کر اپنی جان کو بچانے کے لئے کوشہ ہے مرزیہ کا کہنا ہے کہ میں اپنی ٹریننگ دوبارہ شروع کرنے کے لئے افغانستان چھوڑنا چاہتی ہوں کیونکہ میں دوہزار چوبیس کے اولمپک گیمز کی تیاری کرنا چاہتی ہوں لیکن باہر جانے کا راستہ نہیں اگر افغانستان رہی تو مجھے کسی بھی صورت میں اولمپکس میں شرکت نہیں کرنے دی جائے گی